اسلام علیکم اور مرکم باکٹو مائی چانل آج کی جو ویڈیو ہے ہم اس میں بات کریں گے موڈال ویربن کے بارے میں تو without any further delay آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ موڈال ویربن ہے کیا چیز تو موڈال ویربن جو ہیں ہم ان کو helping verbs بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ موڈال ویرب جو ہے وہ اکیلے میں اس کی کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا یعنی کہ اس کو ہمیشہ ایک فل ورب درکیار ہوتا ہے تاکہ اس کا meaning complete ہو سکے اگر for example اگر آپ انگلیش کے موڈال ویربن دیکھ لیں تو جیسے کہ I should یا پھر I can یا پھر I may تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کو پورا مطلب سمجھ نہیں آتا اگر میں کہوں گے I should تو I should کیا کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے آپ کو اس کرنے سے چمجھ نہیں آرہا لیکن اگر میں کہوں کہ کھانا کھانا تو کھانا کھانا جو ہے وہ فل ورب ہے تو اسی طرح جرمن میں جو ہے موڈال وربن وہ وربز ہوتے ہیں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں ایک فل ورب کے ساتھ ان کو meaning دینے کے لئے جرمن زبان میں جو ہے total جو ہے ہمارے چھے وربن ہے موڈال وربن sorry ایک نمبر بھی ہے durfn durfn کہتے ہیں اجازت ہونے کو permission ہونے کو اس کو کہتے ہیں durfn können کہتے ہیں انگلیش والے can کو یا پھر کر سکنا is can میں کر سکتا ہوں können zollen انگلیش میں اس کو should کہتے ہیں یا پھر آپ کو کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں zollen mission ہے کہ آپ کو ضروری کرنا پڑے گا یا پھر انگلیش میں آپ اس کو کہیں گے must wollen جو ہے انگلیش والا ہے will اور mögen جو ہے یہ آپ کو میں نے previous ویڈیو میں ایک اور verb بتایا تھا must یعنی کہ مجھے پسند ہے یا اچھا لگتا ہے تو mögen کا بھی وہی مطلب ہے mögen ہے i like یعنی کہ مجھے پسند ہے تو جرمن زبان میں total میں جو ہیں وہ صرف چھے موڈال ویربن ہیں durfn اجازت ہونا können کر سکنا zollen کرنا چاہیے müssen کرنا پڑے گا wollen انگلیش والا will اور mögen پسند ہونا اب ہم جو ہے können کو conjugate کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ personal pronoun کے ساتھ میں اس کو کیسے change کریں گے یہ verbs جو ہیں یہ irregular ہیں تو اس لیے آپ کو یہ سب زبانی یاد کرنے پڑیں گے is can میں کر سکتا ہوں do can تم کر سکتے ہو er can وہ کر سکتا ہے ze can وہ کر سکتی ہے es can جو ہے یہ neutral جو ہے اس کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے we are können ہم کر سکتے ہیں یہ can't آپ لوگ کر سکتے ہیں اور z بڑے والا اور z چھوٹے والا können جو ہے ایک respected form ہے اور ایک plural ہے یہ میں آپ کو اپنی previous ویڈیوز میں بھی سمجھا چکی ہوں دورفن اش دارف مجھے اجازت ہے دو دارف تمہیں اجازت ہے اے دارف زی دارف اس دارف اس کو اجازت ہے لڑکا ہو تو اے دارف لڑکی ہو تو زی دارف اور اگر نیوٹرم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اس دارف کہیں گے وی یا دورفن ہمیں اجازت ہے ای یا دورف تم لوگوں کو اجازت ہے اور زی دورفن آپ کو اجازت ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ تھری ہیں یعنی کہ اش ہو گیا دو ہو گیا ایر زی ایس جو ہو گیا یہ جو ہیں یہ ار ریگولر ہیں لیکن باقی جو تین باقی جو تین فارمز ہیں ویا ایا اور زی کے وہ جو ہیں وہ بلکل ریگولر کی طرح کام کر رہے ہیں تو یعنی کہ اگر آپ کو زبانی یاد کرنے تو آپ نے صرف اش دو اور ایر زی ایس ہی زبانی یاد کرنا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں زولن کی طرف زولن ہوتا اش زول مجھے کرنا چاہیے دو زول تمہیں کرنا چاہیے ایر زول زی زول اس زول اس کو کرنا چاہیے لڑکی کو لڑکے کے لیے ایر زول لڑکی کے لیے زی زول اور اس جو ہے نیوٹرل کے لیے ویا زولن ہمیں کرنا چاہیے ایر زول تم لوگوں کو کرنا چاہیے اور زی زول جو ہے آپ کو کرنا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل جو ہے ریگولر ہے تو اس لیے آپ صرف عشق کے اندر یہ نہیں لگا جو یہ ریگولر ورپ کی طرح ایکٹ کر رہا ہے اب میں نے یہاں پہ کچھ بائش پیل لکھی ہیں ایکزامپلز لکھی ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کو فرق سمجھ سکے کہ اس سے مطلب کافی حد تک تبدیل ہو جاتا ہے اشکن اوٹو فارن کا مطلب ہے مجھے گاڑی چلانے آتی ہے اش دارف اوٹو فارن کا مطلب ہے مجھے اجازت ہوئی ہے گاڑی چلانے کی اگر آپ ایو کنٹری سے نہیں آتے یعنی کہ یورپین یونین سے نہیں آتے تو آپ جرمنی میں گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں یا انڈیا سے آتے ہیں تو آپ پہلا سال جرمنی میں گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں آپ کو ایک جرمن لائسنس چاہیے ہے تو یعنی کہ آپ پھر کہیں کہ ایشکان آوٹ آفارن آبا اس دارف نشت آوٹ آفارن یعنی کہ مجھے گاڑی چلانے آتی ہے لیکن مجھے جرمنی میں اجازت نہیں ہے گاڑی چلانے کی ایش دارف آوٹ آفارن کا مطلب ہے آپ کو اجازت بھی ہے گاڑی چلانے کی ایش آوٹ آفارن کا مطلب ہے مجھے گاڑی چلانے چاہیے ایک اور جو ہے میں نے یہاں پہ آپ کے لئے اگزامپل لکھی ہے کہ مجھے فوٹبال کھیلنے آتا ہے ایش دارف فوز پال شپیلن کا مطلب ہے مجھے اب اجازت ہے کھیلنے کی اگر دارف استعمال کریں گے یعنی کہ دورفن سے ایش دارف یت فوز پال شپیلن یا پھر ایش دارف فوز پال شپیلن تو ایش دارف کا مطلب ہے کہ مجھے کھیلنا چاہیے ایش دارف فوز پال شپیلن مجھے اجازت ہے کھیلنے کی اور ایش کن فوز پال شپیلن اگلی ویڈیو میں اگلے تین موڈال ویربن کے بارے میں بات کروں گی اس ویڈیو میں سارے موڈال ویربن ایک ساتھ میں اس لئے نہیں ڈالے کیونکہ ورنہ ویڈیو بہت لانگ ہو جاتی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ کیا ہوگا اگر کسی قسم کا فیڈبیک ہے یہ کوششن ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اور ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ